بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین بڑی اہم خبریں بڑی اہم ڈیویلپمنٹس ابھی ہوئیں آپ کے سامنے رکھو اور کوئی خوشی کی باتیں بھی ہیں بیچ میں تحریک انصاف کے پاکستان کے بھی انشاءاللہ مسائل ختم ہونے جا رہے ہیں اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں دعا کریں اللہ سے وہ سب کامیاب ہوں اور قوم کے ان دکھوں کا ازالہ ہو میں آپ کے سامنے تفصیل لکھتا ہوں وہ معاملات ہیں کیا اس کے ساتھ لندن پلین اپنے آخری مرحلے میں ہچکیاں لیتے ہوئے نگران وزیراعظم لندن پہنچ گئے امریکہ میں ملاقات کے بعد اب نواز شریف شباز شریف اور مریم نواز آخری اطلاع کے مطابق خفیہ مقام پر ان کی میٹنگ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں سنم جعوید ان کی رہائی ان کے بچے ان کی والدہ بڑے خوش تھے ایک لاکھے مچالکوں پر سنم جعوید ربینہ جمیل افشام تارک اسمہ شجاب پاشا علی حسن حسنین قادرین لوگوں کی زمانت آپ کو بتا جو کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ تھا اس کی آلیا اور جو باقی لوگ ہیں یاسمین راشد ہیں اس میں اور خدیجہ شاہ ان کی ابھی زمانت نہیں اس کی وجہ کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں امریکہ میں بڑا احتجاج جو یونائٹی نیشن کے باہر آپ کو پتا ہے اور سعودی عرب میں بھی نیشنل ڈے تھا وہاں پہ بھی بہت بڑا احتجاج امران خان کے لئے نعرے مارے گئے جماعت اسلامی نے قومی اور صوبائی حلقوں کے امیدوار فائنل کر لی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے پندرہ دنوں میں باقی لوگ بھی تیار ہو رہے ہیں نون لیگ یکم سے سات جلسوں کا منصوبہ بنا رہی ہے اب کس کا کس کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے تحریک انصاف کا پلان کیا ہے گرین سگنل کیا ملا ہے لاہور میں ایک بڑا سمینار ہوا جس میں اعتزاز حسن حامد خان عیاز امیر شیر افضل مرود لیاقت بلوچ بڑی تباہ خون قسم کی باتیں غداری میں بھی آتی ہیں اور وفاداری میں بھی تیسرا راستہ اب نہیں ہے وہ معاملہ بھی آپ کو بتانا ہوگا سپریم کورٹ میں اس وقت ساتھ بڑے اہم معاملات ہیں وہ اہم کیسز کون سے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے تمام بڑے علماء کے سامنے بھی ایک معاملہ بڑا عدب اور احتیاط سے آخر میں ضرور رکھوں گا گستاخی نہ ہو سب سے پہلے تفصیل آپ کو بتاؤں نگران وزیراعظم قوم متحدہ میں جنرل اسیمبلی کی تقریر اس تقریر جو کارا تھا حال میں بیٹھے ہوئے میں نے لوگ گنے یقینی طور پر اس کے لاؤل اشکر کو چھوڑ کے تقریباً دس بندے تھے شاید اسی مقام پر عمران خان کی تقریر تھی جس پر اردگان اپنی سیٹ سے اٹھ کر آ کر بوسہ دینے پر مجبور ہوا ایران کے صدر نے کھڑے ہو کر مرحبہ کہا سعودی عرب سے لے کر فلسطین تک تمام امت مسلمہ کو یقین ہو گیا تھا کہ اگر امت مسلمہ کا کوئی لیڈر ہوا تو وہ یہ ہوگا عمران خان اسی لئے جب دو دفعہ اوائی سی بلائی تو یہ سارے سر کے بل جلتے ہوئے اس ایک تقریر نے عمران خان کی پاکستان کے امیج پوری دنیا میں بلند کیا ہم سب کو فخر ہوا کہ عمران خان پاکستان کا آج شرمندگی اور افسوس ہے کہ ہم کانگو اور برکینہ فاسو سے بھی نیچے چلے گی یہ نگران وزیرعظم مظالم کا ذکر کہا رہا تھا یقین کہ ہندوستان کے لوگ ہنس رہے تھے انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص ہمارے پر الزام کل لگا رہا ہے مظالم کا بلکل اسی طرح جس طرح مریم نواز پچاس رپے کسٹان پر بھاگنے والے باپ کو جلا وطن کہہ رہے تھی نگران وزیرعظم اس تقریر کے بعد پاکستانیوں کو نہیں فیس کر سکا چوٹے سے دروازے سے کالینا کی گاڑی میں اپنے اگلے مشن کی طرف لندن یہ لندن پلان ان کے منصوبے کی آخری کڑی نواز شریف آپ کو پتہ ہے ان کی حالت یہ ہے کہ انہیں اندازہ ہو چکا ہے شہباز شریف کی حکومت کے بعد خود نون لی کا سروے انہوں نے کروایا ان کے نتائج تھے کہ نواز شریف اپنی ذاتی نشیت بھی ضبط کروائے گا یہ استقبال کے لیے لوگ ایک کروڑ پچس لاکھ آپ کو پتہ ہے خطے غربت سے نیچے چلے گئے ہیں سولہ مہینوں میں اور ان میں سے دس فیصد بھی استقبال کے لیے آگے تو میاں صاحب کا پلیٹ لیٹس لڈس سب جو ہے نا وہ درم برم ہو جانا ہے نیب زدہ نیب کا مجرم نگران وزیراعظم سازش کرنے لگنا ہے کیمرو صحافیوں سے چھپ کر خفیہ راستہ باپ بیٹی چچا ایک میٹنگ کے لیے کٹھے ہو رہے ہیں سر اندازہ کرے اس میٹنگ میں کون لوگ ہیں تین وزیراعظم نواز شریف تین مرتبہ بنا شہباز شریف سولہ مہینے اور اب نگران اور حالت یہ ہے کہ یہ دنیا کے سامنے نہیں مل سکتے چوروں کی طرح مل رہے ہیں وجہ شہباز شریف اچھی طرح جانتا ہے نواز شریف اچھی طرح جانتا ہے پاکستان آئین کا انجام کیا ہونے عوام میں ان کی مقبولیت بالکل ختم ہو چکی ہے ان میں سے کوئی ایک شخص آپ یقین کریں چیلنج لے لیں چیلنج جا باہر کسی میڈیا کو نہیں خود اپنے موبائل پر پہلے دس لوگوں سے اپنی مرضی کے لوگوں سے یہ سوال پوچھ لیں آپ کو جواب مل جائے گا کون مقبول ہے عوام لوگ کس کو ووٹ دے رہے ہیں عوام کو مقبولیت ملتی بیانی ان کا بیانیاں کیا ہے جنرل باجوہ اور فیض کا ٹرائل انہوں نے عوام کو پتہ نہیں بھیڑ بکری سمجھا ہویا کان ان کے بند ہیں بہرے ہیں آنکھوں سے اندھی ہیں عوام یا بیوکوف ہیں یا انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ سولہ مہینے پہلے جنرل باجوہ سے عمران خان کی حکومت انہوں نے گروائی شہباز شریف کو فرد جرم والے دن وزیراعظم بنائے جو اپنے بھائی کا پچاس روپے کا سٹام دے کے بجوار چکا تا لندن اور اس کی گاڑی چلا کے جنرل فیض گیا تمام بوزرائیں کے ٹی وی چینل پر بیٹھ کے یہ بات مان چکے ہیں کہ پانچ آپ کو پتہ ہے دوزار انیس میں سات مہینے باجوہ کے سات ڈیل چلتی رہی عمران خان کی سات مہینوں کی حکومت کے بعد معاملات ان سے شروع ہو گئے خود ان کے وزراء عمران خان کو انہوں نے تایا کہ باجوہ کو خود انہوں نے ایکسٹنشن دین نون لی کے لوگوں نے حرانہ سنواللہ خواجہ عاصف مان چکے ہیں شہباز شریف کو حکومت ملی مریم نواز کی ٹویٹ آئی تھی الحمدللہ پھر سمدھی اس حاگڈار کو خصوصی طور پر ٹرانسپورٹ کیا گیا ائر فورس وان میں معیشت سنبھالنے کے لیے نواز شریف نے بھیجا شہباز شریف لندن جا کے اسے ہدایات لیتا رہا سولہ مہینہ میں نیب کی ترامین تمام کیسز ختم کرائے تمام منجمد اساسے بحال کرائے چوبیس سو عرب روپیہ جو پاکستان میں کٹھا ہوا پانچ ہندوستان کے جہاز یہاں آکے ان کا سارا مال یہاں سے لے کے نکل گئے نواز شریف کو پتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے لوگ شدید نفرت کرتے ہیں عمران خان کی حکومت گراہ ہوتا ہے صرف باجوہ کا نام آتا ہے تو وہ اب باجوہ کے نام پر عوام سہمدردی لینے کے لیے باجوہ اور جنرل فیض کے نام بیانیاں بنا رہا ہے پیپلز پارٹی یہ ست نورہ کچھ یہ نہیں ٹرائل چاہتے کبھی بھی ان کا اگر معاملہ نہ بنا تو پھر موجودہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کریں گے ان کے ساتھ کھل کے تھوڑا اپنا الیکشن کا محول بنائیں گے لیکن یہ دارہ نتیجہ کیا نکلے گا اس کے لیے ان کی انوار الحق سے ملاقات ہو رہی ہے کانکرسی یہ سمجھتے ہیں عوام کو ان باتوں کا پتہ نہیں اللہ جانے یہ کس دنیا میں رہتے ہیں کون سا سستہ نشہ کرتے ہیں مریم نواز کر رہی ہے میرے والد جلا وطن تھی یہ وہی ہیں جو کہتی تھی میری پروپٹی نہیں اور اسی پروپٹی میں کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے کہ میرے والد جلا وطن تھی حالانکہ پچھلے پانچ سال سے یہ عوام کو یہ چورن بیچ رہے ہیں نوازشی بیمار ہے علاج کروا رہے ہیں اس لیے وہ پاکستان نہیں آسکتا اس دوران وہ اٹلی کے پیزے کھانے جا سکتا ہے سپین جا سکتا ہے سوزل انڈ بینک میں اپنے پیسے گننے جا سکتے ہیں اسرائیل ہندوستان سے ملاقاتیں کر سکتے ہیں وانستان سے بھی ملتا رہا رنگ برنگ مفلر کھلے پانچوں والی پینٹ پہن کے آدھا موپے نکاب رولکس کی گھڑیاں دیکھنے تیرہ ہزار کی کافیاں پینے جا سکتے ہیں پتہ نہیں انہوں نے عوام کو سمجھا گیا اب ان کے پاس عوامی مقبولیت نہیں ہے اب یہ صرف کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ امریکہ برطانی آسٹریلیا کے کندوں پر بیٹھ کے آئے یہی آخری راستہ اقتدار کا اور کوئی واسطہ دیکھیں چھے ملاقاتیں ہیں آپ کے سامنے امریکہ برطانی آسٹریلیا تینوں کے ساتھ دن دہاڑے نگران وزیراعظم کے سامنے جو ابھی ان کا معاملہ خراب ہوا گجران والا والا شہباز شیف کہتا ہے میں گجران والا نہیں آپ ان سے پوچھے آپ نے مرغہ کھایا انہوں نے بٹیرے کھائے یہ آپ کو بتا دیں گے بہرحال یہ الٹے اتنے پکے مو سے جھوٹ بولتے ہیں ان کا ٹیلنٹ ان کے پاس ہے وہ میعاظر نے کہا تھا نا ماشاءاللہ جنرل رانی صاحبہ بلکل اپنی والدہ موترمہ پہ اتنا پکا جھوٹ بولتی ہیں اس خاندان پہ ختم ہے یقین کریں اب یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے لیے بیٹھے ہوئے ایک دفعہ اقتدار میں ہمیں لے آئے اب جو دس فیصد لوگ ان کو چاہنے ہوئے صرف دس فیصد ہیں وہ لوگ جو دس عرب کا میڈیا پہ لگایا جو ان کے بیوروکیٹسوں نے بھرتی کرائے جن کو انہوں نے کھایا حلال کریں گی سات جلسوں کا منصوبہ ان لوگوں کو پتہ ہے اچھا عمران خان کا صرف ایمان مضبوط نہیں وہ سیاسی رہنماں بھی بہت بڑا ہے عمران خان سیاست بھی ان سے زیادہ جانتا ہے وہ اپنے اصولوں پر ڈٹا ہے لیکن وہ یہ جانتا ہے عمران خان کہ یہ لوگ اگر ایک مطبع اقتدار میں آئے تو پھر پاکستان کو ٹھیک کرنا نممکن ہے ابھی جو غدر مچا تباہی مچی سولہ مہینوں میں اسے ٹھیک کرنے کے لئے تین چار سال چاہیئیں یہ آگے تو پھر تو کام ختم ہے انہا لیلہ پڑھنی پڑھیں گی عمران خان لچک ضرور دکھائیں گے مفاہمت کا پہلا نتیجہ مذاکرات کا پہلا نتیجہ اب کوئی نظر بھی آ گیا اب یہ معاملہ اتنی جلدی حل نہیں ہوگا دیکھیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اپنی شرائط پر معاملات منوانا چاہتی ایک سو ستائیس لوگوں نے چھوڑے سنم جعوید وغیرہ مامل لیکن یاسمین راشید خدیجہ شاہ آلیہ حمزہ یہ لوگ ابھی اندر ہیں انہیں نہیں چھوڑیں گے ابھی کمپنی کو جن لوگوں پر ذاتی حصہ ہے جیسے شریار افریدی ہے مراد سعید ہے ان کے معاملات اتنی جلدی تیہ نہیں ہوں کہ جب تک خود عمران خان میدان میں آکے فاتحے کے طور پر حلف اٹھائیں گے تحریک انصاف کو گرین سکنل ملا ہے الیکشن کی تیاری کریں ابھی جماعت اسلامی کو بھی اپنی سٹرائیجی انہوں نے دے دی امیدوار انہوں نے دے دی کومی اور صبائی کے لوگ پوچھ رہے تحریک انصاف کا الیکشن کا پلان کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جماعت اسلامی کے ساتھ میرے خان میں تو انہیں اتحاد کرنا چاہیے یہ بڑا امپورٹن ہے لنکھ ایرن کی اپنی کال ہے ان کی مرضی پر ہے ٹکٹ دینے کا فیصلہ تحریک انصاف کا انہی لوگوں کو ہوگا جو ٹکٹ ہولڈر تھے اس میں اس میں روپوش ہے جو ہی الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہوگا وہ لوگ سامنے آئیں گے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروائیں گے اور سامنے گرفتار کریں تو کرتے رہیں اس وقت اس بات کا خطرہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کی کمپین کتنی جلتی ہے انہیں کتنی سپیس ملتی ہے ہر وہ شخص جس کے گلے میں خان کا ٹکٹ ہے جیتے گا وہ یہ بات پتھر پہ لگی رہے انشاءاللہ لوگ انتظار میں بیٹھیں اپنی فرسٹریشن اپنا غصہ اپنی نفرت نکالنے کے لیے وہ ٹھپا بھی لگائیں گے اور مکہ بھی ماریں گے اوپر اب تو گلگت نے انہیں سکھا دیا کہ ووٹ کی حفاظت کیسے کریں وہ بھی کریں گے اب انہیں روکنا کروڑوں لوگوں کمپنی کے لیے ناممکنے یقین کریں ایک لاکھ لوگ بھی الیکشن مدین باہر ہوئے کوئی روکنے کی جورت نہیں کرے گا یہ وہ دوے دور کے ڈبے اٹھا کے بھاگ جائیں گے یہ دوسرا بنگلہ دیش بنانے کی اب ہمت نہیں ہے ان کی بھی اصل معاملہ کہ پنجاب میں جہاں جہاں ٹکٹ ہولڈر نہیں ہوں گے وہاں وکلاہ کو ٹکٹ مل جائیں گے تو یہ اللہ کرے الیکشن پور امن ہو اور مجھے ولی خان کی وہ پیشن گوئی جو اسٹیبلشمنٹ کے آخری لڑائی پنجاب سے لڑی جائے گی تو میرے خیال میں یہ لڑائی الیکشن سے لڑی جائے گی عوام لڑے گی الیکشن سے لڑے گی اور الیکشن سے ان کو ہرائے گی ووٹ دے کر انشاءاللہ اب لوگ یہ سوال پہوچھتے ہیں اگر یہ معاملات تیہ ہو رہے ہیں مفاہمت مزاکرات چل رہے ہیں معاملہ تو تحریک انصاف اور مشکلات کم کیوں نہیں ہوئی دیکھیں یاد رکھیں یہ دباؤ بڑھانے کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں کسی طریقے سے تک کانونی کاروا یہ بہت درے ہوئے آپ سے زیادہ درے ہوئے انہیں پتہ ہے کہ الیکشن اگر فری ہوئے تو عمران خان فرمی مارچ میں عمران خان نیازی حلف ٹاکر پاکستان کا وزیراعظم ہوگا انشاءاللہ یہ لوگ دباؤ کی آخری کوششش دیکھیں رات کا آخری پر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں صبح کی جب پہلی کرن نکلتی ہے تو وہ اندھیرہ ہے ایسے غائب ہوتا جیسے تھا ہی نہیں جس طرح زیاء اللہ کے مارشلہ کی بات کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کسی ماضی کی ابھی کرونا کی بات کرنے کچھ عرصہ پہلے آپ کو اب یاد بھی نہیں ہوگا وہ وقت کیسے تھا اسی طرح آپ کو یہ سب بھول جائے گا آپ کو صبح عمران خان سے آٹا دال چینی کے ریٹ سے لئے آپ کی لڑائی ہوگی یہ آخری پہر کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں یہ آخری مرحلوں کی لڑائی ہے ابھی وہ لیاقت بلوٹ نے جو سیمینار میں بات کی اس نے کہا میں زندگی میں اتنی مشکل رات نہیں طرح معاملات نہیں دے چھو پاکستان میں بیس کروڑ چوبیس کروڑ لوگوں کو جرغمال ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو انہوں نے دیوار سے لگایا اور عمران خان جیسے لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے یاد رکھیں یہ سیاسی عریف بھی ہے اعتزاز حسن نے اس نے کہا اس نے بڑی کھل کے باتیں کی عدالت رہا کرتی ہے گرفتار کرتی ہے تیرہ مرتبہ شہر آرہ افریدی ابھی اس کے بھائی کے جنازے پہ نہیں جانے دیا جا رہا ہے تیسرے بھائی کے سپریم کورڈ الیکشن کا کہتی ہے وہ مانتی نہیں ان کا ایک ہی فیصلہ ہے ہم نے پاکستان کو بے آئین بنانا ہے ایسا ملک آئین کا وجود ہی نہ ہو دوزار پندرہ میں چیف جسٹس نے فیصلہ دیا تا قاضی فائز نے کہ فوجی عدالتیں ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتی تو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی زبردستی بنایا تو ان کی مرضی ہے لیکن اس کی کوئی ترمیم کی ایاز امیر نے بڑا اچھا بولا اس نے کہا زبردستی جناح کہتے رہے لیکن قادیزد محمد ری جناح کا قبضہ ایک دن بھی نہیں میلا فاطمہ جناح یہاں جب تک زندہ رہی ایک دن بھی نہیں وہ اس میں ننے کاموں کا میں آج اس کی گھر کی حرمت پر بندیں مارے جا رہے ہیں حامد خان نے بھی بڑی اچھی باتیں کی پرویزلائی اور تمام لوگوں کے زیادتیوں کا ذکر کی یا کریک ڈاؤن کا بات کی لیکن سب سے دیکھیں اس میں جو اہم بات ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں سب سے بڑا مزاق میں آپ کو آپ نے سنا نہیں ہو گئی یہ دنیا کی بلکہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اڈیالا جیل منتقلی کیس میں فیصلہ محفوظ پہلی مرتبہ سنانا ہے اب وہ دوبارہ سمات کے لیے مقرر فیصلہ مطلب انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنانا ہے اندازہ کریں میں حیران ہوں ان کی سوچ پہ سپریم کورٹ میں اہم مقدمات نوے دن کے اندر انتخابات کا لگا ہوئے ملٹری ٹرائل سیکرٹ ایکٹ آرمی ترمیم ایکٹ اس پہ درخواست پہ فیصلہ ہے اس کے علاوہ تمام مقدمات عمران خان نے جو کہا اسلامباد ہائی کورٹ سے پشاور یا لاہور ٹرانسفر ہو اور جو باقی لوگ جیلوں میں رہ گئے ہیں غائب ہیں مسنگ ہیں اس پہ فیصلہ اور سائفر کے علاوہ خان کو کسی اور مقدمہ میں گرفتار نہ کیے رہے اللہ ان لوگوں کو عقل دے چیف جسٹس فائز یہ کھولیں معاملات ٹھیک ہیں یقین کریں ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہوں گی اب بات عدالت پہ جا کے روکے کی یاد رکھی گا لیکن یاد رکھیں جس وقت چراخ بجھنے جاتا ہے مذاکرات انشاءاللہ کام ہے اب ہونا پڑیں گے انتخابات دو نمبر کیے کوئی ماننے کو تیار نہیں اور خدا نہ خواستہ ایک اور بنگلہ دیش آپ کو بنتا ہو نظر آئے گا عوام کا منڈیٹ چھیننے کی کوشش کی تو دیکھیں آپ لوگوں نے صرف اپنے ضبط پہ اپنے صبر پہ ڈٹے رہنا ہے اور یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا بار بار نوار شیف وگلہ بزیراعظم آ رہا ہے معاملات ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا عمران خان جلسوں کی آپ پہلے ہی وہ سنچری سنچری مارے تھی باون جلسے تھی عمران خان کو اور طریق انصاف کو عوام کے پاس جانے کی ضرورت عوام کو آپ کے پاس آنے کی ضرورت اور عوام مجبور ہو کے آ رہی ہے ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں اس لئے کمپین کو بھول جائیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے خوف اور ڈر کو نکالیں آئینی ذمہ داری قانونی ذمہ داری اللہ نے آپ کے ذمہ کام لگایا وہ کریں حق سچ پر کھڑے قانون کے دیرے میں رہ کے اپنا کام کریں الیکشن والے دن اپنی طاقت کا اظہار ہے اب میں تھوڑی سی بات جو علماء سے کرنا مفتی تقی عثمانی صاحب تارک جمیل صاحب ہیں آپ کو پتہ ہے شہنشاہ نکوی صاحب ہیں بڑے سارے علماء ہیں ان تمام علماء سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس پاکستان کو بنایا گیا اللہ علیہ اللہ کے نام پر پارلیمنٹ کے باہر لکھا پاکستان کا مطلب کیا اللہ علیہ اللہ قرآن پڑھیں آپ دین پڑھیں دین یہی کہتا ہے ظالم کفر کا نظام چلتا ہے ظلم کا نہیں یا تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے جو روز آتی ہیں یہ ظلم نہیں ہے نواز شریف کو پچاس رو پہ کس ٹام پہ بھیجا عباد و ریمان اپنے بیٹے کو نہیں مل سکا ایڑیاں رگڑتے بچے مار رہے ہیں عورتوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے آپ علماء ہیں آپ ہمیں دین سکھاتے ہیں آپ ہمیں بتاتے ہیں ہم آپ لوگوں کو فالو کرتے ہیں چاہے جس مرضی فقہ مسئلہ کے آپ لوگ ہیں لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں آپ کی بات سو آپ کا یہ حق ہے فرض ہے آپ بتائیں لوگوں کو یہ اسلام کے کام نہیں ہو رہی ہے جو تمام معاملات ہیں آپ اگر اس وقت نہیں کھڑے ہو سکتے تو پھر ہمیں تو اس دور کے علماء بھی یاد آ جاتے ہیں جو یزید کے دور میں بھی نہیں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا یہ کام ہے لوگوں کو بتانا کہ یہ ظلم ہے جبر ہے غدر ہے اس کو روکنا اس کے اوپر بات کرنا آپ کا فرض ہے اسلام صرف ہمیں نماز پڑھنا نہیں اس پر عمل کرنا بھی سکھاتا ہے عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی اور جہنم بھی یہ سارے آپ کے لیکچر ہم سنتے رہتے ہیں ساری زندگی آپ آپ کا کام ہے ہمیں بتائیں حقیقت میں لوگوں کو نوجوان بیٹھا وہ جو مایوس ہیں ان کو بتائیں کہ یہ غلط ہے یہ ظلم ہے ہو سکتے آپ کی باتوں سے جو آپ کے فالور ہو انہیں اکل آج ہے وہ ظلم کرنا بند کر دیں تو یہ آپ کا کام ہے میرا یہ پیغام برائے مربانی بہت عزت اور اعترام سے ان تمام علماء اکرام تک پہنچائیں یہ لوگ جو بچارے روپوش ہیں جو چھپے ہوئے اپنے گھروں میں پردیسی ہوئے ہیں ان کے قصور ہیں ان عدالتوں میں لائیں ایک سسٹم ایک قانون ہے اس کے تحت لے کر آئیں یہ غائب کیے جا رہے ہیں چھپائے جا رہے ہیں یہ ایک نیا ایک ڈراما لگا ہے دنیا پوری میں کیا پوری دنیا میں کسی ملک میں ایسی وردات ہوتی ہو تو پھر آپ بتا دیں لیکن یہ تمام کام روکنے میں علماء کا بھی بہت بڑا کردار ہے اگر وہ اپنا کردار عدال نہیں کرتے تو پھر ان علماء میں اور وہ جو سوکر یزید کے دور میں بیعت کرتے ہیں میں کوئی فرق مجھے نظر نہیں آتا اپنا خاص شعر رکھیں اگلی وڈے تک اجازیں اللہ حافظ